بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت شیداد بن نوست سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سید الاسطغفار پرتوے موت آ جانے پر جنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اخلاص اور دل کے یقین کے ساتھ دن کی کسی حصے میں اللہ کے حضور میں عرض کیا یعنی ان کلمات کے ساتھ استغفار کیا اور اسی دن رات شروع ہونے سے پہلے اس کو موت آ گئی تو بلا شبہ وہ جنت میں جائے گا اور اسی طرح اگر کسی نے رات کے کسی حصے میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا اور صبح ہونے سے پہلے اس رات ہی وہ انتقال کر گیا تو بلا شبہ وہ جنت میں جائے گا اور وہ الفاظ یہ ہیں سید الاسطغفار اے اللہ تو ہی میرا رب مالک و مولا ہے تیرے سوا میرا کوئی مالک معبود نہیں تم نے ہی مجھے پیدا فرمایا ہے اور وجود بکچا میں تیرا بندہ ہوں اور جہاں تک مجھ سے آجز و توانا سے ہو سکے گا تیرے ساتھ کیے ہوئے ایمانی اہدومی ساق اور وعدے پر قائم رہوں گا تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے عمل و کردار کے شر سے میں اقرار کرتا ہوں کہ تُو نے مجھے نعمتوں سے نوازا اور اطراف کرتا ہوں کہ میں نے تیری نافرمانیاں کی اور گناہ کیے میرے مالک و مولا تُو مجھے ماں فرما دے اور میرے گناہ بخش دے تیرے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں استغفار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی نمونہ بھی حدیث مبارکہ میں بذکور ہے ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں دن میں ستر دفعہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں ایک روایت میں سو دفعہ کا ذکر ہے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بلکل پاک و سافر محصوم ہیں پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کی قصرت کرتے تھے یہ امت کو سبق ہے توبہ استغفار اہل ایمان کی خصوصی صفت ہے خدا تعالیٰ نے اپنے نیک اور گناہوں کا صدور نہیں ہوتا بلکہ فرمایا کہ ان سے گناہ ہوتے ہیں لیکن وہ گناہوں پر اسرار نہیں کرتے بلکہ صفائی سے ان کے اعتراف کرتے ہیں اور خود کو ان گناہوں سے پاک کرنے کے لئے بے چین ہوتے ہیں ارشاد باردالہ ہے اور کبھی ان سے فہش کام سرزرت ہو جاتا ہے یا وہ اپنے اوپر کبھی زیادتی کر بیٹھتے ہیں تو معافی انہیں خدایہ یاد آ جاتی ہے اور وہ اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور خدا کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور وہ اپنے کیے پر جانتے بوچھتے ہر کس اسرار نہیں کرتے توبہ استغفار کے دینی فوائد ایک حدیث میں آپ سلم کا اشاد ہے کہ جو کوئی شخص استغفار کی پابندی کرے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر تنگی میں آسانی کی راہ نکال دیتے ہیں اور غم کو دور فرما دیتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے رشت عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا دھومان بھی نہیں ہوتا جزاک اللہ ہم سب کو چاہیے کہ دن میں کم از کم ستر مرتبہ استغفار کی قصرت کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کرنا نہ بھولئے گا جزاک اللہ موسیقی 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 موسیقی